بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین لائیوی ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ میں ہوں نائلہ علی ناظرین وزیراعظم شہباز شریف صاحب سے وفاقی وزراء اور لیگ رہنماؤں نے موجودہ سیاسی صورتحال سے متعلقے کا ہم ملاقات کی جبکہ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے آٹریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مخالفین نے اگر سپریم پورٹ کا حکم نہ مانا تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے اس کے علاوہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کل جو مذاکرات کا تیسرا دور شروع ہونے والا ہے اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود اسلام علیکم ناظرین کل مذاکرات کا تیسرا دور تو ہم سڑکوں پر نکل آئیں گے تو کیا ڈاکٹر کوئی میڈل گراؤنڈ ہے جہاں پر یہ معاملات تیہ ہو سکے میرے نے خیال کہ جی کوئی میڈل گراؤنڈ بچہ ہے اس وقت اور دعا تو ہے کہ یہ معاملات کسی بہتری کی طرف جائیں لیکن یہاں اسلام آباد میں بہت شدید تناؤ ہے اس وقت اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت آگے جا چکے ہیں سب جو اپنا پائنٹ او نو ریٹن حالانکہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ معاملہ تیہ ہو سکتا ہے کیونکہ اگر یہ تیہ ہو گیا کہ جی الیکشنز ایک ہی روز ہونے ہیں اس بات پہ مان گئے عمران خان بھی اور اس بات پہ مان گئے نواز شیف صاحب بھی سب مان گئے اور اب تو ظاہر ہے کہ وہ ایشو جو ہے وہ چودہ مئی والا نہیں ہے اب تو یہ ایشو کی ایک ہی دن کروائے جائیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ چودہ مئی تک اسیمبلیاں توڑ دی جائیں ورنہ میں اعلان کروں گا ایک سڑکوں پر فیصلہ ہوگا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اور عمران ان کا کہنا یہ ہے کہ کسی بھی صورت یہ جو ہیں الیکشن جو ہے یا اکتوبر یا مطبع کہ مئی میں اگر ٹوٹتی ہیں اسیمبلیاں تو پھر یہ نوے دن لگائیں نا تو جون جولائی اگست وہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کسی صورت نہیں اگست اس کو ہم نے ستمبر کے بعد دیکھے جانا ہے اور ستمبر کی ڈیٹ وہ لنک کر رہے ہیں جو پریزیڈنٹ صاحب اور چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ان کی موجودگی میں تو ہم نے نہیں کرنا نا اور عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ اس سے پہلے کروائے جائے دوسرا عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ہمارے لی بارندی سرنگیں بھی شاہ جائیں گے اور بجٹ یہ نہ پیش کریں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ ہوگا اور بجٹ جو ہے وہ بہت زیادہ عوام دوست ہوگا یعنی اس میں بہت زیادہ ایسے علانات ہوں گے جو کہ اب یہاں معاملہ رکا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کسی بھی صورت نہیں آج جاویل تھی صاحب کی جو تقریر تھی مریم نواز صاحبہ کی بڑی سخت تھی انہوں نے وہی جگر کیا صابق آرمی چیف کا بھی اور صابق چیف جسٹس کا بھی انہوں نے کہا بھی تک وہ فعال ہیں اور ان کی باقیات یہ جو بھی الفاظ ہے اور عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی کسی بھی صورت میں الیکشنز کو میں اسیمڈیاں توڑواؤں گا اب چاہاں ابھی صورتحال میں کل سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے لارجر بینچ بیٹھ رہا ہے اور یہ وہ سماعت ہو رہی ہے جو بل جو ہے یہاں سے گیا تھا اور اس کو عمل درامت اس پر روک دیا تھا سپریم کورٹ آ پاکستان لارجر بینچ بیٹھ رہا ہے اس کو جب یہ سماعت ہو رہی ہوگی تو ساتھی قومی اسیمڈی کا اجلاس ہو رہا ہوگا تو وہاں سے اگر کوئی عمانکس آ رہے ہوں گے تو یہاں سے قومی اسیمڈی کا اجلاس اس لئے رکھا ہے کہ پھر وہ عدالت کو جواب دے رہے ہو یعنی ہمارے بنیادی آئینی ستون ہیں ملک کے دونوں اب یہ ہے کہ وہ مطلب اب یہ دیکھیں نا ایشو پارلیمنٹ کا جو احترام ہے وہ تو اپنی جگہ ہے عوام کے منتخب نمائندے ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے ہم ہیں اور ہم آئین بناتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئینہ بناتے ہیں لیکن اس کی تشریح اور کل کو آپ کی ناہلیتیں اور آپ کے معاملات اور آپ خود ہمارے پاس لے کر آتے ہیں عدالتوں میں اور سیاسی معاملات عدالتوں میں آ جائیں تو پھر اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے اور یہ سیاسی معاملات جو ہیں یہ جب بھی عدالتوں میں گئے ہیں تو یہی ہوا ہے اور کیونکہ اور آئیے امران خان صاحب کی طرف بھی اور مسلم بڑک نون میں بھی اور پیپلز پارٹی نہیں اس میں پیپلز پارٹی کو سائٹ پہ رکھیں پیپلز پارٹی تو مطلب ان کی طرف سے تو مانے گئے ہیں فیصلے لیکن مسلم بڑک نون کی ایک تاریخ رہی اور امران خان صاحب کی بھی تاریخ رہی ہے ایک عدالت کے حوالے سے ارتخار چودری صاحب کے حوالے سے پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ایک تاریخ رہی ہے عدالتوں کے حوالے سے اور نواز شریف صاحب کی رہی ہے پیپلز پارٹی کی نہیں رہی ہے یا میں کہوں کہ جمعیت علماء اسلام ان کی بھی نہیں رہی سپریم کورٹ کے حوالے سے دو پارٹییں ایسی ہیں بڑی ملکی جن کی ایک تاریخ کے ساتھ وہ سامنے آگئے ہیں اور تو یہ کہ عمران خان صاحب ایک دفاقت اتار میں آئے لیکن ان کا ایک عدالتوں کے ساتھ ایک معاملہ بلکل اس طرح سے پڑا ہوا ہے جس طرح سے نواز شریف صاحب کا کئی دہائیوں میں پڑا ہے تو اب اس میں ایشو یہ ہے کہ یعنی اس میں فل کورٹ بھی اگر بیٹھ جائے اب وہ ایشو وہاں سے بھی نکل گیا ہے میرا خیال ہے اب وہ لارجر بینج بیٹھے یا فل کورٹ بیٹھ جائے یا وہ ایک خاص جگہ ایسی اختیار کر لی یا پولٹیکل پریئرز نے کہ اب وہ معاملہ وہ کچھ بھی ہو وہاں پہ تو یہاں پر وہ معاملات افعام و تفہیم سے تیہ ہونے کا کرنے کا کوئی موڑ نہیں یہ خاص ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کا اور جاویل لطیف صاحب جب بات کرتے ہیں تو وہ مریم نواز صاحب سے زدادہ کھل کے بات کرتے ہیں تو وہ تو اسٹریٹ نواز شریف صاحب کی جو بات ہوتی ہے آج ان کی بڑی سخت تقریر تھی اور فواد چودری صاحب اور شاہ محمود سکرشی صاحب جو ہے دیکھیں اس میں جو لوگ بیٹھے ہیں نا جو مذاکرات کرنے کے لئے وہ تو چاہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کسی نتیجے پہ پہنچیں اور کسی لیکن خواجہ عاصف صاحب ہوں یا شیخ رشید صاحب ہوں یا فواد چودری صاحب خود ہیں مذاکراتی ٹیم میں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانا گیا تو سڑکوں میں دھماد ہوگی خواجہ عاصف کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ سڑکوں میں دھماد ہم مسکل اندر آپ کریں تو ہم چٹا پٹا کر کے کریں اس حد تک معاملہ چلا گیا ہے کہ یہاں اسلامباد کے اندر میں نہیں جانتا لیکن اسلامباد میں یہاں تک معاملہ جا رہا ہے کہ کسی شخصیت کو عدالت کے حوالے سے اگر بہت زیادہ ہوا تو کوئی ایک شاید کوئی نوٹیفیکشن جاری ہو جائے یا ڈی نوٹیفائی یہ نوٹیفیکشن مرادی ہے کہ وہ گلانی صاحب کے دور میں جو نوٹیفیکشن جاری ہوا تھا تو اس میں ایک شخصیت ہے اسی ہیں جو عدالت میں موجود ہیں تو اس نوٹیفیکشن کو پرائمیس رہا ہوس واپس لے لے یہاں تک ایک مشورہ دیا تو میری ابھی کسی سے بات ہوئی حکومت کے ایک وزیر سے تو اہم شخصیت مسلم دیگر ان کی تو انہوں نے کہا کہ نوازی صاحب کے یہ مشورہ آیا ہے کہ وہ جو گلانی صاحب کے دور میں نوٹیفیکشن جاری ہوا تھا اور وہ مطبق نوٹیفیکشن ہوا تھا جس میں افتخار چودری صاحب اور باقی جج باہل ہوئے تھے تو اس میں وہ اس نوٹیفیکشن کو واپس لیتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں سڈی کر رہے ہیں کہ شاید اس میں چیف جسٹر صاحب ایک رہے گئے ہیں باقی جسٹر صاحب ہاں چلے گئے ہیں یہاں تک تک میں نے کہا یار یہ تو میں مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کھانا وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہر حد تک جانا ہے مطبق یہ do or die ہے یہ مران خان صاحب کے لئے بھی ادھر بھی ہے طریقہ رستہ صرف یہ ہے کہ بیٹھ کے بات کر کے ایک رستہ نکال لیں ایک دن پہ ہو گئے یہاں تک تیار ہو گئے اب یہ ہے کہ اس کو جولائی میں کرنا ہے اگس میں کرنا ہے کسی قسم کا کوئی اس میں نہ نئے صدر آکے اس پہ کوئی اثر ڈال سکتے ہیں نہ اس کے اوپر کوئی نئے چیف جسٹس اگر آ جاتے ہیں فائز جسٹر صاحب تو وہ جاکے بیلڈ باقسوں میں ڈالیں گے نہ یہ عمرتہ بندیال صاحب کریں گے یہ آپس کے مسئلے ادھر عدالت ہماری قابل طرح میں وہ اس کو دیکھ لیں لیکن یہاں اب اتنی تلخی ہو گئی ہے کہ اس میں میں نے صرف یہ کہا میں نے کہا جی لارجر بینچ بن رہا ہے فرص کریں وہاں پہ ایک لارجر بینچ بن جاتا ہے یا تین کے حسے ہٹ کے تو انہوں نے کہا اب نہیں اب نہیں اب ٹائم گزر چکا ہے اس کا اب یہ عدالت کون ہوتی ہے جو ہماری فائز مطبعہ وہ اب بہت زیادہ ہیٹ بڑھ گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں اور عوامی نمائندوں کو کریں اب یہ کوئی تین رکنی ہو یا پانچ رکنی ہو یا بندرہ رکنی ہو ہمیں ہماری سیر پہ کوئی حصہ نہیں پڑھتا صحیح تو میں نے ایسی ہی مزار کیسے باز گئن میں نے کہا فائز صاحب کہنے نہیں وہ ایشو اب ختم ہو چکا ہے اب ایشو وہ اس وقت تھا جب انہوں نے کرنا تھا عدالت نے اب یہ ان کو کوئی یہاں تک ہم آگئے ہیں تو پھر ہماری بات ہی چلے گی پارلیمنٹ کی اور ہم کسی قسم کی مداخلہ بداشت نہیں کریں گے وہاں سے چاہے جو بھی بیٹھ جائے تو بڑی اگریسیف ٹون آج پارلیمنٹ اور یہاں پہ مسلم لیگ نون کی خاص طور پر پیپلز پارٹی تو زرداری صاحب کی تو کوشش ہے کہ مفاہمت کے ساتھ بھی درمیان میں چلیں لیکن نواز شیف صاحب کا بڑا سخص ٹانس ہے اور مانان فضل الرحمن صاحب کا بڑا سخص ٹانس ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ تین تاریخ کو جو این پی کی کانفرنس ہو رہی ہے انہوں نے All Party Conference بلائی ہے تو All Party Conference میں فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ میں تو نہیں آنگا لیکن سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان نہیں آتے تو پھر وہ All Party Conference کیا ہوگی پھر تو حکومتی اتحادی جلاس ہو جائے گا سب پارٹی آگئیں اور عمران خان ہی نہیں آئے تو پھر تو وہ تو حکومتی اتحادیوں کی میٹنگ اس کو All Party Conference کو تو مقصد ہی ہے کہ عمران خان کو بلائی جائے تو ایک بہت ہی یعنی تلخ محول ہے اس وقت اور اس میں ساتھ ہی یہ شاید اقان عباسی صاحب کا جملہ کس پیرائے میں گیا کس میں نہیں گیا وہ مدب اب وہ کسی قسم کی کوئی کہتے ہیں نا کہ ڈیگرز ڈران جس کو کہتے ہیں وہ سیچوشن بنی ہوئی اور اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف کا معاملہ اپنی جگہ رکا ہوا ہے وہ یہ مزید آگے کھج جائے گا کیونکہ ان کا کوئی کسی قسم کا ارادہ نہیں ہے اب تو دس کے بعد بھی وہ یہ جب تک معاملات ہی ہاں پر سیٹل نہیں ہوتے پاکستان میں عدم اس سے کام بڑھتا جائے گا اور یہ بڑھتے بڑھتے یہ اس کا کلمنیشن کہاں ہوتا ہے کس جگہ کیونکہ اب تو کھج نہیں رہا اب تو دیکھیں میں آپ کو چھوڑی چھپا ہوتا ہوں اسلام آباد میں دو یا تین دکانیں کتابوں کی بڑی ان میں سے ایک دکان پر آج میں گیا تو میں نے کہا میں جاتا چیک کروں کہ کونسے کتابیں ہیں کیونکہ بکس وغیرہ ہوتا ہے تو میں گیا تو کافی دنوں کے بعد میرا جانا ہوا تو وہ مجھے کہتے ہیں میں نے کہا میں آیا تھا تو یہی بکس نہیں کیا ہو گیا تو وہ مجھے دو باتیں کی انہوں نے ایک بات انہوں نے کہی کہ جی اکتوبر سے ہمارے پاس باہر سے بکس نہیں آ رہی اور دوسری بات اور خوفناک تھی انہوں نے کہا کہ آپ ذرا ڈاکٹر صاحب اسٹیشنری کی سائٹ پر جا کے دیکھیں ہمارے پاس یہ کافیز بچوں کی اور پینسلز اور یہ جو چیزیں ہیں اسٹیشنری پین اور یہ سارے یہ ختم ہونا شروع گئے تو میں نے کہا کیا یہ ختم ہونا شروع گئے باہر سے جو سامان ہمارا آتا تھا جو سارا جو بچے بچوں کے استعمال کا اور یہ ان کے بیگز اور یہ ان کی شارٹیج ہونا شروع گئی ہے تو آپ ذرا اسٹیشنری کی سائٹ پر تو دیکھیں تو وہاں پیرنٹس آتی ہیں کہ اتنی بڑی دکان ہے تو یہاں پہ یہ چیزیں تو ہوں گی تو ان کی شارٹیج ہو گئی ہے میرے لیے تو حیران کون بات تھی کہ یہ یعنی ہم تو ابھی تک ہمارا دھیان تو ہے نا ہسپتالوں کی دوائیاں اور ایسی لیکن وہ بنیادی چیزیں نہیں ہوتی کہ بچوں کی کوپیاں اور بچوں کی کتابیں اور ان کے بیگز اور یہ اس لیول پہ یہاں پہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اب ایشو یہ سارا کہ یہ اسی میں میں بات کو پھر تھوڑا سا اگر وقفہ میں ابھی ٹائم ہے تو میں تھوڑی سی بات کر جی میں تھوڑی سی بات کروں دیکھیں یہ معاملات میں میں یہ بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ باہر سے بہت شدید دباؤ ہے ریاست پاکستان پہ حالات کا سیچویشن کا اور سیچویشن کا دباؤ دیکھیں یہ جو لیکس آئی ہیں نا جو واشنگٹن پوسٹ میں واشنگٹن پوسٹ کا میں جو لیکس ہیں اس میں ایک تو وہ ہو گیا ہینہ ربانی خر صاحبہ کا اور وہ بات بلکل مناسب ہے اور بڑی اچھی بات ہے وہ ان کی ان کا جو نکتہ نظر ہے وہ ان کا نکتہ نظر بڑا یہ ہے کہ جی ہمیں ایک طرف نہیں جھکنا چاہیے اور امریکنز کی خوشنودی کے لیے یا کسی ایک بلوک میں جانے کے لیے ہمیں چائنہ کے ساتھ اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہوگا جو پاکستان کی ریاست کی اسٹیٹ پولیسی بڑے اچھے بہت زبردست بات کی ہے ہینہ ربانی خرصہ بات لیکن میرا جو میرا دماغ جو اٹکا ہوا ہے نا وہ اس کے اس واشنگٹن پوسٹ کے لیکس کے دوسرا حصہ دوسرا حصہ زیادہ عجیب ہو غریب ہے اور اگر ہم یہاں دکھا سکیں اس کو ہم حیلیٹ کر سکیں دوسرا حصہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ان کے عجید دیول صاحب ہیں ان کی ملاقات ہوئی نکولائی پیترو شیف کے ساتھ اچھا نکولائی پیترو شیف کے ساتھ ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات ہوئی ان کی بائیس فروری کو عجید دیول کی اور نکولائی پیترو شیف کی اور ان کی ملاقات میں یہ تیہ ہوا کہ جو جی ٹوئنٹی کا اجلاس ایک ہفتے کے بعد ہونا ہے جو کہ ہوا ایک ہفتے کے بعد جو اجلاس ہونا ہے اس اجلاس میں یکرین کے حوالے سے ہم نے کوئی ایسی پوزیشن نہیں لینی کہ جو کہ امریکہ اور مغرب کے ساتھ ہو ٹھیک ہے ان کے فیور میں جائے ان کی فیور میں چلے جائے کیونکہ امریک یعنی اب دیکھیں نا اس زمانے میں ہم نے کہا تھا نا کہ یہ جی ٹوئنٹی کے اندر ہم بھی کنفیوز تھے کہ یہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آسکی جی ٹوئنٹی کا اجلاس ہوا ہے کوئی بیچ میں کوئی ذکر نہیں آیا چائنہ کا بیچ میں کوئی 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 اکرین کے حوالے سے بات دی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ لیکس یہ کہہ رہی ہیں کہ اجید دیول اور ان کے اندر سے اور یہ جو سیکیورٹی ظاہر ہیں نکولائی پیترشوف ان کے درمیان یہ معاملہ تیہ ہو گیا تھا اچھا اب یہاں پہ ذرا اس بات کو سمجھیں یہ اجید دیول وہاں کے سیکیورٹی ظاہر ہیں اور پورا ایکسپیرینس ہے پرانا اجید دیول جو ہیں وہ کوئی مطلب ایک ان کا پرانا آہ سیکیورٹی کے حوالے سے اور جو آہ نکولائی آہ پیترشوف ہیں جو کہ آہ رشیہ کی سیکیورٹی ایجنسی یا یا ان کے نیشنل سیکیورٹی ظاہر کہہ لیں آپ یا ان کے جو نیشنل سیکیورٹی کے ہیٹ کہہ لیں جو بھی وہ جو ہیں وہ سیونٹی ون ان کی ایج ہے جو اور یہ جب آہ ختم ہوئی نا سوویت یونین جب ٹوٹا اور سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد جب آہ آہ جو ہے یہ آہ ان کی نئی ایف ایس بی نے جنم لیا اور ایف ایس بی ان کی نئی سیکیورٹی آہ کے حوالے سے آہ پوری دنیا میں آئی کہ جی وہ جو نیا رشیہ بنا ہے اس کو وہ ہیٹ کرتی اور آج تو ایک بڑی ان کی سیکیورٹی آہ کو دیکھتی ہے پوری دنیا میں تو اس کے وہ سربراہ بنے نائنٹین نائنٹین نائن میں یہ اس کے دوسرے سربراہ تھے ہمم اور اس کے اس کے جو پہلے سربراہ تھے ایف ایس بی کے ان کا نام تھا ولیڈیمر پیوٹن جو یہ اور پیوٹن کیجی بی میں یعنی کیجی بی ختم ہو گئی نا جب سوویٹ یونین ٹوڈا تو ساتھی کیجی بی اب کیجی بی نہیں ہے اب جو ہے وہ ایف ایس بی ہے تو ایف ایس یہ دونوں لیننگراد میں اکھٹے کام کرتے رہے یہ پیوٹن اور یہ وہ کیجی بی کے دور سے جو کولڈ وار کے دور سے یہ دوست ہیں یعنی جو پریزیڈنٹ پیوٹن کا انر سرکل ہے اس میں ہے یہ اب انہوں نے یہ تیہ کیا دونوں نے اجید دول نے اور انہوں نے کہ یہ جی ٹوینٹی جلاس میں ہم نے شریک ہو ہم نے بات نہیں کرنی یوکرین پر یوکرین پر بات نہیں کرنی اب آرہا ہے پاکستان اس ہم نے تو ذکر کیا نا کہ خوجہ آصف نہیں تھے یہ ڈیفینس کا جو اجلاس ہوا یہ بلاول ابھی ڈیفینس منسٹر کے اجلاس میں خوجہ آصف نہیں تھے جو ٹھیک ہے ورچول اجلاس کیا ہم نے یہ بعد بھی ڈسکس ہی کہ بلاول کے چار تاریخوں جا رہے ہیں سوال یہ کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کا جس میں سیکیورٹی کے حکام تھے کیا اس میں پاکستان اور چائنہ تھا چنگائی کارپریشن اورگنیزیشن کا اجلاس تھا نا ہم اپنے رہے تھے وقفہ رہے ہیں اور میں یہ کیوں بات ڈسکس کر رہا ہوں دیکھیں نا ہم خوجہ آصف اور ان کا اور یہ ابھی کا ذکر کر رہے ہیں نا چائنہ اور یہ بات کو گئی کیا کی اب انہوں نے راجنات جی نے کیا بات کر دی تو انہوں نے کیا بات کی تو یہ بات کی قصہ یہ ہے کہ یہ اس وقت کیا اس وقت کیا ہوا ہے پچھلے چند مہینوں میں کیا ہوا ہے کھیل ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بریک لے لیں تینڈاک سب واپس آکیں بات کریں کہ مزید ناظرین یہاں پر ایک بریک ہمارے ساتھ رہی ہے موکم بیک ناظرین جی روک سب بات کر رہے تھے آپ کے بھارت میں جو ہونے والے پچھلے کچھ مہینوں سے اچھلاس تھے اس میں کیا چائنہ اور پاکستان نے شرکت کی جہاں پر ریشیا کے ساتھ یوکرین کے معاملے پر بات ہوئی دیکھیں پاکستان پر براہ راست آپ دیکھیں نا پاکستان کی جو حکومت عمران خان صاحب کی جو ابھی تک معاملہ چل رہا ہے تو وہ کیا چل رہا ہے خطے کے حالات اور واقعات تیہ کریں گے کہ پاکستان میں کیا ہونے ہیں ایسے ہی ہے نا جو بات پچھلے کئی سالوں سے ڈسکس ہو رہی ہے اور میں اب دوبارہ یہ بات یہ جب یہاں پہ الیکشنز اور یہ سارے معاملات چل رہے تھے نا تو میں یہ بات مسلسل ہی کہتا رہا ہوں کہ عمران یہ جو بھی کچھ ہوگا پاکستان میں اس پہ خطے کے حالات اور واقعات اثر انداز ہوں گے اشاروں کا نام میں میں بار بار ہی بات کہتا رہا ہوں کہ خان صاحب ذرا ایک دورہ گوادر کا ضرور کریں جو بالکل کہتا رہا ہے خان صاحب گوادر کا دورہ کر لیں خان صاحب گوادر کا دورہ خان صاحب کوئٹہ گئے تھے ظاہر ہے کہ وہ جب وہاں پہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا شہادت ہی ہوئی تھی لیکن گوادر کا میں خان صاحب سے بار بار کہتا رہا کہ گوادر جائیں دو تین دن اس ٹیک کر کے اس کو سی پیک والے معاملے کو دیکھیں خان صاحب کو بہرحال جو بھی ان کے ایڈوائزرز تھے یا جو بھی لوگ تھے انہوں نے خان صاحب کو نہیں ایڈوائز کیا ہم کہتے رہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ریجن کے اندر یہ سی پیک کا اور باقی معاملات کافی اہمیت اختیار کر گئے ہیں اور کر چکے تھے اس بھی تو اب اب جو ہونے جا رہا ہے وہ بھی خطے کے حالات اور اب آجائیں کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز کو میں ٹریس کر رہا ہوں اب وہ ہوتا ہے نا کہ اب آپ کیا کہتے ہیں وہ ٹریک بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ٹریکنگ دا سیکیورٹی زارز بڑا خطرنا کام ہوتا ہے یہ بہت ہی خطرنا کام ہوتا ہے کہ آپ وہ فورم منسٹرز وغیرہ کو تو آپ کر سکتے ہیں لیکن ہم سیکیورٹی زارز کو ڈسکس کرنے پہ آجائیں ہے نا لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ایشو یہ ہے کہ واشنگٹن پوسٹ نے یہ کہا ہے ایک تو ہنر عبانی خر صاحبہ صاحبہ کے دوسرا انہوں نے کہا کہ جو رشیا کے سیکیورٹی زار اور انڈیا کے سیکیورٹی زار نے تیہ کیا کہ ہم نے یوکرین کا ذکر وہ نہیں کرنا جو امریکہ چاہ رہا ہے جو امریکہ چاہ رہا ہے ہم نے گول مل کر کے وہاں سے اسٹیٹمنٹ نکال اس کو لیکن کر رہا ہے واشنگٹن پوسٹ اس کا میں واشنگٹن پوسٹ یا تو رشیا کو دیکھ رہا ہے اور یا پھر دیکھ رہا ہے یا بھارت کو ظاہر ہے کہ آپ ہمیشہ نظر رکھتے ہیں نا بھئی ادرتے کے بلوک کا کام ہے پاکستان پر نظر رکھنا پاکستان کا کام ہے کہ ان پر نظر رکھے ہمیں ایسے ہی ہے نا جو اور ہمیشہ آپ اپنے دوستوں پہ بھی رکھتے ہیں دشمنوں پہ بھی رکھتے ہیں یہ امریکہ یہ کر رہا ہے نا اپنی الائز کو اس سے پہلے وہ کیا لیکس آئی تھی اس سے پہلے یہ لیکس آئی تھی کہ مساد نتنیاؤ کے غلام مظاہروں میں ملابز دیکھیں کتنی خوفناک تو اسرائیز دوست ہے انہوں نے خبر دی دی یہ لیکس ہو گئی یہ جو اچھا اب یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے میں نے بھی اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے واپس جائیں دوبارہ اور دیکھیں کہ کیا ہوا ہے تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی گہری گربر ہے کیونکہ یہ جو راجنات جی نے بات کی اچانک سیو کے اندر جب ان کے چائنا کے فورم منسٹر آئے ہیں اور ہم سے ہینڈ شیک نہیں ہو رہا یہ کچھ انیوزول ہے اور وہاں پر پہنچے ہیں جے شنکر اور وہاں پر ڈومیکن ریپبلک میں جا کے چائنا کو اور پاکستان کو برا بلا کہہ رہے ہیں something grossly wrong آپ کے آرمی چیف چائنا میں ہیں اور چائنا کا دورہ کر کے وہ واپس آئیں ہیں اور بڑا strategic لحاظ سے بڑا important دورہ defense level پہ بھی اور diplomatic level پہ بھی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا میں دونوں چیزیں ملتی ہیں جا کے چائنا میں آپ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ state department سے آپ نے بات کیے کہ پرنٹا گن سے کیے چائنا میں شی جی پنگ جو ہیں وہ فوج کی بھی کمانڈ کر رہے ہیں سینٹرل ملٹی کمیشن کی بھی ہیڈ ہیں اور کومنیس پارٹی کی بھی ہیڈ ہیں تو وہ دونوں مر جو گئے ایک جگہ پہ جا کے ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ ان کے فوج کے نہیں ہیں لیکن ان کے جو سربراہ ہیں وہ فوج کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں اور وہ کومنیس فارٹی کو بھی ٹھیک ہے تو اس لیے وہ پھر اس طرح ایک آپ جب ایک سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے سے بھی کر رہے ہوتے ہیں unlike America کہ CIA کچھ اپنا گیم چلا رہی ہے پینڈگن کچھ اپنا چلا رہی ہے ٹھیک ہے state department کچھ شور کر رہے ہیں تو اب عجید دیول کا کیا ہو یہ کیا چکر ہوا چکر ہی ہوگا کہ عجید دیول صاحب کو میں نے درا ٹریس کیا کہ پہلے چار پانچ مہینوں میں عجید دیول صاحب نے کیا کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ SEO کی میٹنگ ہو رہی ہے یہ خبر جو لیک ہوئی ہے کہ SEO کی میٹنگ میں چائنہ کے ذار آئے اچھا پاکستان سے سیکیورٹی کے حکام نہیں گئے چائنہ سے بھی نہیں گئے یہ بڑھ انٹرسٹنگ بات ہے یہاں سے بیوروکریٹک لیول پہ پولٹیکل سائٹ پہ نہیں بیوروکریٹک لیول پہ ایک ڈپلومیٹ ہیں انہوں نے ورچول اس میں خطاب کیا تھا اٹینڈ کی تھی کونس ہے ٹھیک ان کا نام میں لکھا تھا میں ابھی بتاتا ہوں اور اسی طرح سے چائنہ سے بھی ڈیفنس یا ان کے سیکیورٹیز آر نہیں آئے وہاں سے بھی ان کے منسٹر فاپ پبلک پولیسی ایسے کر کے انہوں نے ورچولی اٹینڈ کی اور خاموشی اختیار کی نہ ہماری طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آئی نہ ان کی طرف سے آئی بس ایک خاموشی سے کونس گزر گئی ڈسکس بھی نہیں ہوا کہ اس میں کوئی وزیج آ رہا ہے انڈیا نہیں جا وہ خاموشی سے گزر گئی پیورلی سیکیورٹی کی میٹنگ تھی اور وہ تھی فروری میں اچھا اب یہ ہوا میں کہا اس سے آگے پیچھے کیا ہوا ہے اس سے آگے پیچھے یہ ہوا کہ عجید دیول صاحب کو ٹریس کیا دیکھیں ایک تو ان کی ٹریولنگ ہے جو ان کی ٹریولنگ ہے جو ہمیں نہیں پتا اور ظاہر ہے سیکیورٹیز آ رہے ہیں وہ دس ملکوں میں آ رہے جا رہے ہوں گے لیکن ان کی پبلک میں جو پبلک دومین میں کیا چیز آتی ہے پبلک دومین میں ان کی تین چار چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں پہلے ایسے ہوتا ہے کہ جو عجید دیول ہیں انڈیا سے اب یہ ابھی آ جائے گا پاکستان پہ یہ لنک ہوتے ہوتے یہ ابھی کہ بلاول بٹو جا رہے ہیں تو جانا چاہیے کہ نہیں اور پاکستان کے اندر اور یہ چائنہ کا دورہ اچھا اب یہ جو ہے یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ عجید دیول جو ہیں وہ سب سے پہلے تو ان کا دورہ ہوتا ہے جنوری میں واشنگٹن کا اور ان کا دورہ ہوتا ہے باقی لوگ بھی ساتھ ہوتے ہیں اور واشنگٹن کا دورہ ہوتا ہے اور یہ وہ دورہ ہے جس میں وائٹ ہاؤس کے اندر ان کی ملاقات ہوتی ہے امریکن سیکیورٹیز آر جیک سولیون تھے اور یہ ملاقات ان کی ہو رہی ہے جنوری میں ٹھیک ہے اور یہ وہ ملاقات ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور اے آئی کے حوالے سے اور یہ سارا آئی سی ای ٹی ٹھیک ہے یہ اس کے حوالے سے یہ میں ہندوستان ٹائم اکتیس جنوری کا ایٹین سلائیڈ ٹھیک ہے اور سترین سلائیڈ تو سولیون کی میٹنگ ہو رہی ہے اور یہ میٹنگ ان کی بڑی ہائی پروفائل میٹنگ ہو رہی ہے ہندوستان ٹائم سے 19 سلائیڈ تو یہ بڑی کہ اجید دیول میں US کاؤنٹر پارٹ جیک سولیون سپیشل ریسیپشن ہوسٹیڈ بائی انڈیان انوائی اور انڈی ٹی وی پھر انہی تاریخوں میں کہہ رہا ہے کہ اجید دیول ایٹ وائٹ ہاؤس جو بیچری سلائیڈ ہے کہ نیچ مائل سٹون انڈیا ڈیفنس ٹائز انڈیا سے ڈیفنس ٹائز ڈیفنس ٹائز ڈیسکسو رہی ہے جیک سولیون کی میٹنگ ہو رہی ہے وائٹ ہاؤس جیک سولیون جو ہے وہ اس کے بعد دوسرا ان کا جو ملتا ہے کیا کہنا چاہیے ان کو فالو کر رہے ہیں ہم فالو کر رہے ہیں کہ جیک سولیون سوری اجید دیول کیا کر رہے ہیں اجید دیول کدر ہے یہ لیکس آنے سے پہلے کیا ہوا ہے اجید دیول اس کے بعد آتے ہیں اور آنے کے بعد ایک ان کا جرمنی کا وزیت ہے اور پھر اس کے بعد وہ لندن میں سٹے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور لندن میں جب ان کا سٹے ہوتا ہے تو وہاں پر ان کی بلٹش پرائیم اس سے ملاقات ہوتی ہے لیکن وہ سٹاپ آور ہے اس کے بعد وہ آگے وہ واپس آتے ہیں پھر اس کے بعد وہ جاتے ہیں موسکو اور موسکو میں بڑا ریئر ہے یہ بڑا ریئر ہے کہ ایک سیکیورٹی زار کی یا منسٹر لیول پہ منسٹر لیول یہ نا جو انس اے کا لیول ہے پرائیم انسٹر تو نہیں ہے وہ تو نجدہ مودی صاحب ہیں اب جو سیکیورٹی زار ہیں ان کی میٹنگ ہوتی ہے پریزیدن پیوٹن سے ایک بڑا ریئر ہے ٹھیک ہے اور یہ جو پریزیدن پیوٹن سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے تو یہ جو ملاقات ہیں یہ ون آن ون ہو رہی ہے اور یہ ملاقات جو ہے اس ملاقات کو آپ سمجھیں کہ ایٹس ریئر جو میں نے کہا نا کہ ایٹس ریئر کہ یہ ملاقات اس طرح سے ہو منسٹر سے پیوٹن کی جی پریزیدن پیوٹن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تیرہ دو دسویں سلائید ہے وڑا جی دیول میٹنگ ویڈ پریزیدن پیوٹن مینس فور انڈیا اندوسان ٹائمز کہہ رہا ہے نائن سلائیڈ کہ نس اے دوول ہیڈ ریئر ون آن ون میٹنگ ویڈ پیوٹن آن گلوبل ایشوز ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد یعنی اس میٹنگ میں وہ ایک گھنٹے کی میٹنگ ہے اور ون آن ون میٹنگ ہو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ انڈیا اور رشیا کے ایک دیلینا تعلق آتے ہیں کوڑ وار کے تعلق آتے ہیں ہم مانتے ہیں اس بات کو اور اس میں کوئی لیکن اب یہ نئی دنیا ہے اچھا اب وہ ون آن ون میٹنگ ہوتی ہے اور وہاں سے واپس آتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کانفرنس ہوتی ہے یہ والی کانفرنس اسیو کی کانفرنس جس کے بارے میں وہ اطلاع دے رہے ہیں کیونکہ یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے یہ تو میٹنگ ہو رہی ہے گیارہ دو کو جو نائن سلائیڈ ہے ہندوستان ٹائمز کے نس اے دول ہیڈ ریڈ ون آن ون میٹنگ تو یہ گیارہ فروری کی خابر ہے بھائی ہندوستان ٹائمز کی ٹھیک ہے نائن سلائیڈ لیکن جو واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ بائی سروری کو جو میٹنگ ہوئی ہے ایس سیو کی انڈیا میں اس میں یہ تیہ ہوا اس کے بارے میں تیہ ہوا اور یہ اس وقت تیہ ہوا جب ان کی ملاقات ہوئی ایک ہفتہ پہلے یعنی بائی سروری سے ایک ہفتہ پہلے لگا لینا تو ایک ہفتہ پہلے بائی سروری سے آپ کو نظر آتے ہیں انڈیا کے جو ساری جو یہ ہیں ان کے جو سیکیورٹی ازار ہیں رشیہ کے وہ آپ کو نیو دیلی میں نظر آتے ہیں اور وہ وہاں پہ جا کے ان کی ملاقات جو ہے وہ پرائیم سو موڈی سے بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں یہ جو تھرڈ سلائیڈ ہے نا پی ایم انڈیا گومی یہ ان کے آفیشی سلائیڈ تھرڈ سلائیڈ سیکیورٹی آف دا رشیان سیکیورٹی کاؤنسل نیکولائی نیکولائی پرتوشوف کالز آن پرائیم منسٹر تو یہ جو ہے یہ فروری چل رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ الگ میٹنگ ہوتی ہے اور وہ ایسیو کی میٹنگ ہے یہ ان کا اکیلے دور آرہا ہے پھر اس کے بعد ایسیو کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں چائنا نہیں ہے لیکن باقی ملک ہیں اور اس کے اندر یکرین پھر یہ وہ میٹنگ ہو رہی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ ہم یکرین کو ڈسکرسنی کریں گا اچھا اب آج ایران میں اب یہاں سیچویشن یہ ہے یہ دبل گیم ہم جل سے جلد اندر کی خپ خاتم کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ انڈیا جو ہے اس میں انڈیا اس میں مطبع ہے کہ کہیں گروس گر پڑھو گئی ایک واقعہ اور ہو گئی درمیان میں جس کی وجہ سے اگر پڑھو گئی یہ ساری وہ کیا واقعہ ہو گا ہے وہ اجید دول کہنی ہوا اس کو مجھے دھونڈنے میں ذرا مشکل پیش آگئی کہ اور کیا واقعہ ہو گئی اور یہ واقعہ ہو گا ہے اجید دول میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چکر ہے وہ ہی ہے میٹنگ اچھا دیکھیں کوئی سمٹنگ کہتے نہیں میسنگ وہ میسنگ جو چیز ہے وہ میسنگ چیز یہ ہے کہ اس دوران ایک ان کی جو کیبنٹ ہے انڈیا کی کیبنٹ وہ ایک چیز کو قبول کرتی ہے یعنی ایک چیز کو اپروول دیتی ہے اور وہ جو اپروول ہے وہ اپروول ہے ان کا اچھا یہ جو اجلاس ہو رہا ہے یہ دیکھیں اب ذرا انڈیا میں اجید دول جو بات کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں چودہ چودہویں سلائیڈ یہ نہیں راجنات سنگ جی اور یہ جو ہمارے ہیں کیا نام ہے جے شنکر جی ان سے پہلے یہ بات چودہ تاریخ چودہویں سلائیڈ ہے ریسپیکٹ تیریٹوریل انٹیگریٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجید دول تیلز ایسیو میمبر نیشنز اجید دول صاحب اس سے پہلے پھٹ چکے ہیں وہ بھی بلکل اس سے پہلے وہ پھٹ چکے ہیں لیکن اچھا سوال یہ اس سے پہلے پھٹ چکے ہیں اور کیسے پھٹے ہیں کہ اس وقت یہ پیوٹین سے بل کر رہے ہیں اور ایسیو اچھا پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں اسی کو ایکنومک ٹائمز کہہ رہے ہیں اسی دن ایسیو اجید دول تیکس ڈیکٹ چائنہ فٹنشن دول ایلیسی ان سی پیک سی پیک بھی ڈسکس ہو رہا ہے اور ایلیسی بھی ڈسکس کی اچھا کہاں ڈسکس کر رہے ہیں جو جس سے پہلے ملکے آرہے ہیں پھٹین سے سر اور لیکن کر رہے ہیں واشنگٹن پوسٹ واشنگٹن یعنی اچھا اب کیا چکر کیا ہوا اب کیا ہوا یہ تو بڑے تگڑا کسی نے ان کو انجکشن لگائے یعنی امریکہ نے کہا ہوگا کہ کدم بڑھا ہم تمہارے ساتھ ہیں تو یہ آکے انہوں نے چائنہ اور سی پیک کے بارے میں بات کر دی رشیہ سے رشیہ کہاں سے آگیا بیچ میں کیونکہ اس ملاقات یہ وہی میٹنگ ہے جس کے بارے میں لیگز ہیں کہ یکرین کا نام نہیں لے چائنہ کا اور سی پیک پاکستان کو رکھے تو رشیہ کی ملاقات کہاں سے آگئی بھی وہ کہتے ہیں نا پلوٹ ٹھیکنز اب آپ اور تلاش کریں کہ آخر درمیان میں کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے تو آخر آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی کیابنٹ کا ایک اجلاس ہوا ہے اور اس کیابنٹ کی اجلاس بہت امپورٹنٹ ہے اور کیابنٹ کا اجلاس ان کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے اسٹریٹیجک اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں کئی سالوں سے ایک نیمو پردان درچہ روڈ تو ایک بنا ہوا ہے کل ہم نے ایک بات کی تھی لیکن اسی دوران اس کا اپروول ہوا ہے اور یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ یہ اس کو انہوں نے بنایا اور بنانے کے بعد انہوں نے یہ لے سے شروع ہوتا ہے اور اس کی سیری نگر سے کارگل کو جاتا ہوا یہ جو ہے یہ جو ابھی موجود بورڈر ہے تو یہ درچہ روڈ تو موجود ہے اچھا یہ دو ہزار ایک دو سے یہ موجود ہے اس کو ان پی ڈی روڈ بھی کہتے ہیں پھر لیکن اس پر ٹنل ایمپورٹنٹ تھی کہ ٹنل اکتیار ہو اور ٹنل یعنی یہ جو رستہ ہے کارگل تک منالی سے لے اور پھر کارگل تک یہ ساتھ سو کلومیٹر ہے تو یہ اگر روڈ بن گیا تو یہ پانسو بائیس کلومیٹر چھوٹا سو ہو گیا ڈیریکٹ سیاد چین اور کارگل کارگل لفظ میں اسمال کر رہا ہوں تو کارگل سے الارم بیلز بچتی ہیں پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی کارگل یہ اس کے نیچے ٹنل تعمیر کر رہے ہیں پروجیکٹ ان کا لیٹ ہو گیا اور دو سو دو ہزار پچیس تک چلا گیا اس کو درمیان میں ان دنوں میں ان کی کیبینٹ اپروف کرتی ہے اور یہ اپروف کرتی ہے اینڈی ٹی وی پندرہ فروری دو ہزار تئیس چھٹی سلائٹ فور کلومیٹر ٹرنل ٹو بی بیلڈ ایڈ سنکولا فور لداخ آل ویدر کنیکٹیویٹی شنکولا جی یہ شنکولا پہ آل ویدر یعنی تمام سال جو ہے یہ اپروفل اس کا ہوتا ہے اور اگر شنکولا ٹرنل کو دیکھیں تو شنکولا ٹرنل بیسیکلی وہی ہے کہ یہ نمو سے درشاہ تک اور یہ شکملہ ٹرنل اور یہ اس کا جو خرچہ ہے یہ دکھا سکیں تو یہ سولہ سو اسی کروڑ سے زیادہ چار اشاریہ ایک یہ ٹرنل ہے روڈ تو بہت بڑا ہے نا روڈ تو ہے کوئی 500 700 500 جب روڈ بن گیا تو کم ہو گئی اس کی یعنی یہ تھرڈ آلٹرنیٹیو ہے دو کی تو ہم نے دوبارہ میں چاہوں گا دکھائیں یہ 4 کلومیٹر ٹرنل ٹو بی بلٹ ایٹ آلداخ آل ویدر اور اس کی کوئی اور اگر سلائیڈ اگر ہو ہماری تیار تو وہ بھی دکھا دیں کیونکہ یہ کئی جگوں پر یہ کوٹ ہو رہا ہے کہ یہ ٹرنل جو ہے آئی آئی یہ پھٹے کے بعد رک گئی تھی یہ تیز کر دیا تھا کام لیکن اس کا فائنل اپوروال اس سے پہلی سرائیڈ سے دکھائی کہ ٹائمز آف انڈیا والی اس کا جو فائنل اپوروال ہے وہ ہو رہا ہے سولہ فروری کو آئی آئی آن چائنہ گورنمنٹ گورنمنٹ نار ٹو سٹیڈیجک کر دیا انہوں نے اب یہاں پر جو انڈیا میں نے کہا فس کیوں کہی میں کیوں کہ رہا ہوں آج کا فارن افیرز فارن افیرز اگرین بات کر رہا ہوں میکزین اخبار نہیں ایک ایسا رسالہ جس فارن افیرز کے لوگ پڑھتے اس کا نام فارن افیرز ہے اکانومیس نہیں جس میں آپ کہیں کہ اس میں صرف جیو سٹریٹیجک بات ڈسکس ہوتی اب آج کا جو فارن افیرز ہے اگر ہم اس کو دکھا سکیں وہ فارن افیرز ہے وہ ہی کہہ رہے امریکہ بیڈ بیٹ آن انڈیا نیو دیلی وونٹ سائید واشنگٹن اگینس بیجنگ نیو گروپ کو چیئر کر رہے جو اس ریٹیلی ہیں وہ ساتھا گروپ کو کانیگ انڈومن میں وہ کہہ رہے ہیں اچھا یہاں پر کنفیوجن اب یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ آپ کی ڈیل ہے رشیہ کے ساتھ آئل لے رہے ہیں اور بات سمجھ میں آتی یہ پاکستان بھی آئل لے رہے ہیں بہت سے چائنہ کو کیوں کس رہے ہیں ایسیو کے فورم میں اور آپ کے پیچھے کون ہے آپ کے پیچھے کون ہے چائنہ سمجھ میں آتا ہے کہ چائنہ کو آپ نے بولا تو آپ کے پیچھے ہو سکتا ہے امریکہ تو پیپر لیگ کر دیا آپ کا کہ پیوٹن سے ملیں پیوٹن کیا یہ کہے گا کہ چائنہ کو گل ہی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پیوٹن یہ کہیں اس ملاقات میں انہوں نے کیا ڈسکس ہو سکتا ہے افغانستان ایشو آپ سکتے ہیں یوکرین وار یہ چار پہ چیزیں ہیں جو سکتے ہیں ابھی وہ چائنہ نے بریک تھو نہیں کروائے وہ خیال لکھیں ابھی سعودی عرب اور ایران کی دوستی نہیں ہوئی یہ اس وقت ہو رہے ہیں جب ابھی تک وہ چائنہ جی جی کوئی یمن وار وہ سب چل رہا بھی پڑھ مجھے یہ وضاحت فرمائیں تھوڑی سی انڈیا سمی کرو نا کہ یہ بات چونکہ ہمیں پتا چاہ پیک اور چائنہ کو ہیڈ آن لیے اور تالیاں بجوائی ہیں ان کا خیال تھا کہ اور کسی کے ذہن میں نہیں کیا کہ وہ ظاہر ہے کہ پیوٹن یہ تو خبر چلا چھپتی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی دیپ سٹیٹ ہی لکھ کرواتی ہیں یہ خبریں اب کہتا رہے کہ صحافی نے کیا تو کسی فلان نے کیا دیماغ ایسی کہنے والی بات ہیں اب یہ خبریں جو ہیں یہ خبر وہاں سے آتی ہے جی ٹوینٹی کا اجلاس ہونے اب مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ پیوٹن آئیں گے اور اس کے بعد شیجی پنگ اور پیوٹن کی کیا ریلیشنشپ ہے اس کے مطلب میں تو ہم تو سٹیڈی کرتے ہیں نا سیچویشن کو کہ اسیو کے فورم میں انہوں چائنہ کو رگید رہے ہیں اجید دیول تو وہ رگید رہے ہیں اور اس دوران واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے کہ وہ پیتر شایف اور ان سے ملے پیتر ہوگا پھر کیا کنفیوجن کی پالسی ہے کہ جی ٹوینٹی کا اجلاس وہ تو ایک ہو گیا وہ تو آپ نے چائنہ سے ایشو اٹھا لیا ایک دفعہ ایران اور دوستی ہو گئی ایران اور سعودی عربیہ کی اور باقاعدہ وہ بہت آگے چلی گئی ہے دوستی بہت تیزی کے ساتھ اس نے شکل اختیار کر لی اس میں یومن وار میں پروپر شکل اختیار ہوگئی یہ تیزی کے ساتھ یہاں مجھے یہ بتائیں کہ ایک روایتی طور پر ایک تو وہ علاقہ آپ کے حال سے نکل گیا کل والا جو میں نے کل بات کی تھی وہ علاقہ چلا گیا اس کو نام نہیں لے سکتے آپ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ نے یہ بات آؤٹ کی کہ یہ ہمارے ساتھ بھی نہیں تھے بھائی انہوں نے پیوٹن کو یقین دیانی کرائی تھی اچھا چلیں پیوٹن نیوٹرل پولیشی تو ہونے چاہیے یہ بڑی اچھی ہے نا کہ آپ نے امریکہ سے کہ کہ بھائی ہم تو رشیا سے آئل لیں گے یہ تو وہ پولیسی جو پاکستان بھی اپریشی کرتا ہے مگر یہ کیا پیوٹن کہیں گے کہ چائنا کو پاکستان گالیاں دیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چائنا کو گالیاں دیں یہ اتنا بڑا ہسٹوریکل گفہ ہے انڈیان فورن پولیسی کا اگر یہ ہمارے کو منسٹر ہوتے ہم تو یہ سبح شام پھینٹی لگاتے ہیں اس کے اوپر ان تینوں کا ان تینوں شخصیات فورن منسٹر انتہائی قابل اترام میں کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہ رہا اپنی قوم کے سامنے آکے پہلے یہ بتائیں کیونکہ یہ اتنا بڑا پولیٹیکل گوف ہے کہ اگر آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں یہ دنیا کو کہ آپ کو پیوٹن نے کہا ہے کہ آپ جا کے چائنہ کو اور پاکستان کو گالیاں دیں نئی دیلی میں بیٹھ کے فور ہیبن سیکھ مطلب یہ اور ایک دفعہ نہیں ہوا درمیان آپ نے واپس آکے اس ٹنل کو پروف نیمو نیمو جو ہے ان کی ملٹی بیس ہے اور یہ اوپر ٹھیک ہے ان کی اسٹرن کمانڈ کا ایک بڑا ایمپورٹن حصہ ہے سارا سال وہ برباری نہیں ہوتی وہ سیاست تک آگے تک جاتا تنل اس میں بنا رہے ہے تو اس کے حصے میں سرنگ بن رہی ہے ایشو یہ ہے کہ ان کو کس نے کہا میں یہ بات ماننے کو نہیں تیار کہ یہ چائنہ کے بارے یہ نام نہیں لیتے تھے چائنہ کا بڑے مطات رہے ہیں بلکل سر اجیتو نے نام نہیں لیا پہلی دفعہ یہ چائنہ پاکستان تو ایک روٹین ہے نا ٹھیک ہے پاکستان کی طرف سے پیار کیا ہے ایسیو کی میٹنگ میں جب آپ مزبان تھے ہنڈشیک نہیں کیا سب سے پہلے آپ کے اینیسی نے کیا اور واشنگٹن سے واپسی اور موسکو سے واپسی بھی آپ ہنڈس کے ساتھ واشنگٹن کے ساتھ ہیں امریکہ کے ساتھ ہیں چائنہ کے ساتھ کہاں پہ ہماری کلیر ہے نا ہم اسے درمیان میں سوچ رہے ہیں یہ کیا گف آپ ہے اور اگر آپ پیوٹن سے واپس آکے چائنہ اور پاکستان کو گالیاں دیئی ہیں تو پھر اس کی نئی دیمینشن اور واشنگٹن بھی کہتے اس سے پہلے انشاءاللہ آنے دنوں میں مزید اس کو ڈسکس کریں یہ بڑا پولیٹکل گوپ پہا ہمارا فارن آفیس ہم لگیں پیچھے اس کے آجیز دیوال سے پوچھوائیں ضرور یا ان کو میڈیا بولے گا یا کیسے یہ پوسیبل نہیں بلکل سر بلکل ٹھیک ہے رشیہ چائنہ کے اگنس آپ کو کہ امریکہ تو چائنہ کے اگنس جائی نہیں رہا تو یہ کیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ راکس ناظرین کا انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملقات ہوگی مجھے نال علی کو جاست دیجئے اللہ حفظ پاکستان پر براہ راس اثر انداز ہو رہے ہیں ریجن کے واقعات اور یہاں پر جو گزرتے دن یہ مین میڈ کریس کھڑا کیا ہو ہے اتنے ایونٹ ہو رہے ہیں دنیا تولال جیتے افلا یہ ہے نا گیلو ادھر سے ادھر چلا گیا ہاں کو باطل کے لڑائی ہو رہی ہے یہ آپس میں بیٹ کے ایک تیہ کریں معاملہ اور ایک صاف سترہ الیکشن جو ملک میں سٹیبلیٹی آئے اور ایکانومی آگے بڑھے کیا ہے ہنگر گیمز اپنا دوستوں رشتاروں کو دنوا کے لئے سمجھ خیال لکھے گا اللہ حافظ موسیقی